نمسکار دوستو سواگتہ آپ سبھی گا ہنگری ٹمی ٹوانٹی فور پر آج ہم بنائیں گے بڑیا سا پیاز والا پرانٹھا پیاز والے پرانٹھے اپنے کھائے بھی بہت ہوں گے دیکھے بھی بہت ہوں گے لیکن بہت ہی یونیک سٹائل سے بنے گا یہ لیئر والا پرانٹھا بہت ہی بڑیا ریسپی ہے سب سے پہلے پیاز لیں گے پیاز کو ہم نے باریک باریک کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے لینے ایک ہری مرچ اسے بھی کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں پھر ہم اس کا مکچر ریڈی کریں گے بول میں ڈالے پیاز اس میں ڈالا نمک پھر ڈالی لار مرچ پورڈر پھر ڈالا ہم نے اجوائن اور سوڑا سا گرم مسالہ پھر ڈالی ہری مرچ اور میگی مسالہ میگی مسالہ تو ریسپی کی جان ہے مجھے بہت ہی بڑیا لگتا ہے ریسپی میں ڈالنا اس کے بعد لیئے ایک آٹے کی بڑی سی لوئی فیلنگ ڈالیں گے دھیان رکھیں فیلنگ کو اچھی طرح سے فیلالیں تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے پورے پرانٹھے میں آئے فیلالنے کے بعد اس کو ایک سیڈ سے کور کریں گے پھر ایسے ہی ہم نے رول کر کے دوسری سائیڈ میں کر دینا ہے اور لاس جو سائیڈ ہے اسے بھی کور کر دیں گے پھر اسے ہاتھ سے تھوڑا پریس کر کے ہم نے بیل لینا اچھی طرح سے دھیان رکھیں اب ہلکا سا بیلے ورنہ آپ کا پرانٹھا فٹ جائے گا پھر ایک سائیڈ میں میں نے آئلنگ تبہ پہلے کر دی تھی اسے تھوڑا سا گرم کر کے پکا لیں گے ایک سائیڈ سے پھر اوپر کریں گے آئلنگ آپ گھین دیسی کی بٹر اور ریفائن کچھ بھی یوز کر سکتے جو آپ کو کھانا پسند ہو اس کے بعد اوپر پھر ایک سائیڈ پہ پکانا ہے دھیمی آج پہ پکایا ورنہ یہ جل جائے گا اور پھر اچھا نہیں بنے گا بہت ہی بڑیہ ریسپی بنتی ہے اسے دہیں ہری چٹنی اچار چائے کافی کسی کے ساتھ بھی ساو کریں جو بھی آپ کو پسند ہے اور اپنے چٹورے دوستوں کے ساتھ ریسپی شیئر کریں اور بنانے کے بعد ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لکھی ہے hope you like the recipe چینل کو سبسکرائب کریں thank you